داریوں کے اپریشن کی آڑ میں اگر سیاسی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پا مال کیا جائے گا اگر ان کے گھروں پر فائرنگ کی جائے گی اگر ان کے گھروں کے املاک کو توڑ پھوڑ کر کے نقصان پہنچایا جائے گا تو میرا حال ہے کہ ان کا وہ پورا اپریشن جس کی قریبیلٹی بننی چاہیے تھی اس پر قویسچن مارک لگ جائے گا اور جو یقیناً لاہور پولیس کے اپنے مفاد میں نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ کل رات کو ہمارے معزز رکنے اسمبلی جو ایمینے بھی رہے ہیں جن کے گھر کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جن کے گھر میں اسمبلی کی رکنیت بار بار رہی ہے سہیل شوکت بٹ صاحب ان کی آپ کو پتا ہے کہ دشمنی اور معاملات اس طرح ضرور موجود رہے ہیں ماضی میں لیکن الحمدللہ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ چند ماہ قبل الحمدللہ لاہور پولیس نے بھی دیکھا اور آپ سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی صلاح ہوئی جس میں تمام دشمنی جو ہے اس کا محبت سے خاتمہ ہو گیا سہیل شوکت بٹ صاحب کے گھر رات کو دو بجے کے قریب جو ہے ایس پی کینٹ صاحب کے نظیر نگرانی جو مختلف پولیس افسران آئے کوئی ایک ڈی ایس پی صاحب تھے کوئی رانہ زاہد صاحب تھے کوئی ذلفکار صاحب تھے کوئی میاں لیاقت صاحب تھے اور کوئی ڈیڑھ سو کے قریب پولیس احلکار مسلح ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سویل شوکت بٹ صاحب خود باہر آتے ہیں اور رکن اسمبلی باہر آ کے ان کو کہتے ہیں کہ جناب بتائیں کیا حکم ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے انہوں نے کہا کہ میری فیملی اندر ہے اگر آپ کوئی تلاشی کے وارنٹ لائے ہیں اگر آپ کوئی جو ہے فیمیل احلکار ساتھ لے کر آئے ہیں تو چلیں میرے گھر کی تلاشی لے لیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں لے کر آئے سویل شوکت بٹ صاحب نے ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی تلاشی جو ہے اپنی نگرانی میں کروائی جب وہ تلاشی کا عمل مکمل ہوا تو ان پولیس افسران نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے کوئی دو چار بندے ریکوائیڈ ہیں اب دیکھیں بات کیسی جیپسی ہے اگر بندے ریکوائیڈ ہیں تو ان کے حلاف کوئی الیکیشن ہونا چاہیے لازمین تھے یا اگر ان کے گارڈ تھے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا جس کی اب تک ہمیں اطلاع نہیں ہے کہ ان کو کس مقدمہ میں گرفتار کیا گیا ان کو کہاں رکھا گیا اور اس کے بعد ان کے جو مامو کا گھر ان کے ساتھ والے بلکل گھر کے ساتھ ہے جن کا بیٹا جو ہے لائر بھی ہے وہ بھی یہاں پہ بھی موجود ہے اس کے گھر پہ جاتے ہیں وہ مامو ان کے موجود نہیں تھے گھر پہ جب ان کو پتا چلا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے گھر کے اندر جا کے حیرت انگیز طور پہ بے پناہ فائرنگ کی جس کے خول آج میڈیا نے لوکل میڈیا نے موقع پر بھی دیکھے ان خولوں کو ان کے گھر میں اس کی فوٹیج بھی موجود ہے اور وہ میڈیا پہ چل بھی چکی ہے اور اس کے بعد حیرت انگیز طور پہ وہ واپس آتے ہیں اور رکن اسمبلی کے گھر کا دروازہ توڑتے ہیں دروازہ توڑ کے دوبارہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بے پناہ فائرنگ کرتے ہیں اور گھر میں گھڑی گھاڑیوں کے تمام کے شیشے توڑتے ہیں اور گھاڑیوں کو نقصان پلچاتے ہیں مجھے آج یہ پوچھنا ہے عرباب اقتدار سے کہ یہ کیسا آپریشن ہے کہ جس میں آپ جرائیم پیشہ فراد کے ساتھ تو ٹھیک ہے جو بھی کریں اور اس کے علاوہ جو ہمارے اور دو ہمارے سیاسی کارکن ہیں شادرہ میں ہمارا لیاقت ہان ہے اس کے گھر پہ جا کر اس کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کے علاوہ تھانہ نوہ کورڈ میں یاسر صاحب ہیں مہرشتیاق صاحب نے مجھے اگاہ کیا کہ ان کی بھی صرف دشمنی ہیں کہ ان کے والد یا ان کے کوئی رشتدار شاید قتل ہوئے ہیں اب اگر کسی کے دشمنی ہے اور وہ کوئی نجائز کام نہیں کرتا وہ کوئی جوہاں نہیں پالتا وہ کوئی بدماشی نہیں کرتا اگر کسی نے اپنی دشمنی کے تحفظ میں لسنسی اصلہ رکھا ہوا ہے تو آپ ان کو کس طرح اس طرح جا کے یہ معاملہ کر سکتے ہیں میری سمجھ سے یہ بار ہے کہ جس طرح سے یہ فائرنگ کی گئی ہے آپ کے سامنے جو وقوع اسلامباد میں ہوا آپ کے سامنے جو وقوع پشاور میں ہوا اور اس سے پہلے سانے اصائی وال ہوا یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی کوئی وقوع ہو سکتا ہے تو ان تمام صورتحال میں میری پارٹی کی مجھے ہدایت تھی کہ میں ان کے گھر جاؤں غزالی بٹ صاحب مہر فاکر ڈوگر صاحب جو ہمارے لائز ونگ کے صدر بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہی وقلا ہم بھی ایک ڈیلیکیشن لے کر آئے ہیں ہم نے ایک درخواست ڈی آئی جی اپریشن کو اندراج مقدمہ کی دے دی ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے اتنی زیادہ ہوای فائرنگ کیا اور گھر میں توڑ بڑ کیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ توڑ دیا اور وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو سمان ہوتا ہے جو اس کا ڈی وی آر وغیرہ وہ ساتھ لے گئے ہیں تو ان کے خلاف انکوائری کر کے مقدمہ درج کیا جائے ڈی آئی جی صاحب نے ایس ایس پی اپریشن لاہور کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ اس معاملے کی ازادہ نہ انکوائری کریں اور انکوائری کر کے ان کو ریپورٹ پیش کریں ہم اپنی تمام قانونی جو ہمارے رائٹس ہیں ہم ان کو بالکل استعمال کریں گے ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملے گا تو ہم عالی عدالتوں کا دروارہ کھٹکٹائیں گے ہم آج صرف یہ بتانے آئے تھے کہ آپ نے یہ جو کیا ہے اس کو جسٹیفائی کریں جس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے تو ہم عدلیہ بھی جائیں گے ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے ہم ہر اس جگہ جائیں گے جب تک ہمیں اس معاملے کا انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا ہمیں تو بھائی پانی نہیں ملا چاہے تو بڑی دور کی بات ہے ویسے پہلے ڈی آئی جی صاحب جو چاہے پلایا کرتے تھے لیکن وہ جب سے ہمارے پرانے دوست ہو جو چلے گئے ہیں جب سے وہ آئے ہیں اس کے بعد سے شاید لہور پلیس کا بھی مزاج بدل گیا آج تو پانی بھی نہیں ملا سویل بٹس صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جی دیکھیں میں نے آج تک لہور پلیس کی ریاست کی اس طرح کی دہشتگردی بالکل نہیں دیکھی جو گزشتہ رات لہور پلیس نے میرے گھر میں کی میرے گھر میں آئے میں نے اسی وقت جب آئے نیچے مجھے کال کی کہ ہم نیچے آ چکے ہیں آپ کے مطلقات آنے والے اور پورے سرکل کی پلیس ہمارے ساتھ موجود ہے جن میں ایس ایچو باٹاپور نائم باجوا میاں لیاقت ایس ایچو ڈی ایس پی رانہ زاہد اور آل پی پولیس افسران موجود تھے میں نے اسی وقت سی سی پیو لاہور صاحب کو کال کی اور انہیں بتایا کہ سر میں پارلیمنٹیرین ہوں رکنے صبائی سملی ہوں میرے گھر کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو سر کائنڈی آپ ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں میں ان کا ویڈ کرتا رہا ان کو کال کرتا رہا انہوں نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا میں نیچے گیا جا کے میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور ان کو ویلکم کیا کہ آئیں جی آگے آپ نے تلاشی لینی ہے آپ کے پاس لیڈیز کانس ٹیبلز ہیں میری فیملی ہے میرا گھر ہے آپ نے چیک کرنا ہے تو لیڈیز پولیس لے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے چیک کرنا ہے انہوں نے زبردستی اندر آئے انہوں نے گھر چیک کیا چلے گئے انہوں نے انہوں نے کہا ہمیں بندے چاہیے جو میرا کک تھا خان سامنے تھے گھر میں کام کرنے والے بندے تھے پانچھے بندوں کو گرفتار کیا اور ساتھ لے کے چلے گئے ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ میرے مامو کا گھر تھا اس گھر میں جاتے ہیں دروازے توڑتے ہیں اندر جا کے کھلے آم فیرنگ کرتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں پھر ان کا دل نہیں بھرتا اوپر سے فون آتا ہے کہ دوبارہ واپس جائیں جو پرسنل میری گاڑی ہیں ان کے ششے توڑتے ہیں میرے گھر کے کیمرے توڑتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں سہن میں کھڑے ہوکے فیرنگ کرتے ہیں اور فیرنگ کرنے کے بعد دن دن آ کے گنڈا گردی جی بھر کے گنڈا گردی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں میں پوچھ رہا جاتا ہوں کہ کیا سی سی پیو لاہور کیا جو عمر شیخ جو لاہور میں قانون نافذ کرنا چاہتے تھے کیا سی سی پیو لاہور جو نئے آئے ہیں گلام محمود ڈوگر صاحب وہ بھی یہی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں کیا آئی جی پنجاب ہمیں اس چیز کا انصاف دیں گے اس چیز کی انقواری کریں گے اگر آئی جی صاحب بھی اس چیز کی انقواری نہیں کریں گے تو میں اپنے انصاف کے لیے ہائی کورٹ تک جاؤں گا مجھے احتجاج کرنا پڑا اپنی پارٹی کے ساتھ میں لاہور کی سڑکوں پر احتجاج کروں گا اور یہ سارے کا سارا ماجرہ اسی چیز کے لیے ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے ہم گرداری کریں نون لیگ کو ہم چھوڑ دیں نون لیگ ہمارے خون میں بس چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سر تو تروا سکتے ہیں مگر میاں محمد نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے خون میں مسلم لیگ نون ہے ہم میاں محمد نواز شریف کے جہالے ہیں مرتے دم تک میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دیں گے میں اس میں صرف ایک بات وزید ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا سویل سوکت بڑھ صاحب نے بات کی اگر آپ نے ایک اچھی نیت سے ایک آپریشن سٹارٹ کیا ہے کیونکہ غلام محمود ڈوگر صاحب کی ساکھ جو ہے وہ بڑی اچھی ہے میں کھلی بات کرتا ہوں کہ اب تک جو ان کی ساکھ ہے وہ بڑی اچھی ہے ان سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں میں آجی پنجاب اور وزیر قانون سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک اچھا کام صرف اور صرف ان چاند اہلکاروں کی وجہ سے اگر وہ اس پر سٹیگما لگ رہا ہے اس پر قویسچن مارک لگ رہا ہے اور اس میں آپ ارہکین پارلیمنٹ کو ضرور حراسہ کر کے اس کو سیاسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مت کریں آپ کا ہر کام جو ہے وہ اس معاملے میں خراب ہو جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس واقعے کی انکواری کر کے جن ذمہ داران نے بے پناہ ہوای فائرنگ کی ہے ان کو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر یہ نہیں کی جاتی تو ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شیخ عمر کی کنٹینیوٹی اب تک چل رہی ہے لاہور پولیس جو ہے وہ بجائے لائن آرڈر کے اوپر توجہ دینے کے جس طرح آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس شہر میں پانچ قتل ہوئے ہیں ایک چوبیس گھنٹے میں اس شہرے لاہور میں پانچ قتل ہوئے ہیں اور ایڈمنیسٹریشن کا علم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور شہر میں کوڑا ہی کوڑا نظر آ رہا ہے تو اگر لاہور پولیس بھی نلائکی کے روش پر چلنا چاہتی ہے تو پھر چلتی رہے ہم ہر فورم کو استعمال کریں گے کسی نے بھی کسی نے بھی اگر ہمیں انصاف دینے میں لیتو لال سے کام لیا تو ہم ہر جگہ کا دروارہ کھٹکٹائیں گے اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو بھی یہ بڑی روز روشن کی طرح ایاں ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ہر ساتھی ہر کارکن الحمدللہ آخری سانس تک اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اس کو بریک نہیں کر سکے گی کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا